موسیقی 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 دیکھو اقبال جب چھوٹے تھے ایک دفعہ قرآن پڑھ رہے تھے تو ان کے والد نے ان سے پوچھا کہ تم قرآن کیا پڑھ رہے ہو تلاوت کر رہا ہوں کہنے لگے کہ تم قرآن اس طرح پڑھا کرو جس طرح یہ قرآن تم پر ناظر ہو رہا ہے ہر گریٹ عدب کا لٹریچر کا یا ڈیوائن میسیج کا کمال یہی ہے کہ آپ اس کو عقل سے نہیں پڑھ سکتے نہ سمجھ سکتے جب تک وہ آپ پہ خود نازل نہیں ہو رہا روحانیت میں نہ اتر جائے جب تک جب تک آپ خود اس میں ڈوب نہ جائے جس کو انگریزی میں کہیں گے کہ اقبال کو سمجھنے کے لیے بھی اقبال بننا پڑتا ہے آپ کو اقبال میں ڈوبنا پڑتا ہے اور اس دور میں لے جا کر اس کے ان حالات میں ان انوارمنٹ پہ جس نے اقبال کو بلڈ کیا آپ اقبال کے وجود میں گم ہو جاؤ جا کے ہمارے ریولوشن کا مقصد ہی غالباً یہ ہے کہ ہم پاکستان کے بچے بچے بوڑے کو جو بھی اپنے ملک سے محبت کرتا ہے اسلام سے محبت کرتا ہے اپنے آس پاس اپنے رہنے والے لوگوں سے محبت کرتا ہے وہ اس کو we turn them into اقبال یہ ہمارا ڈریم ہے یہ ہمارا ڈریم کہ everybody at least should have a basic knowledge of اقبال to understand the wisdom and philosophies of life کیونکہ دیکھئے اس social science کے بغیر engineering, science and technologies یا medicine جو ہے نا انسان کو mechanic بناتے ہیں high quality mechanics بلکل parrots لیکن جو انسان بناتا ہے نا وہ social sciences ہیں history, languages, literature, philosophy religion یہ انسان بناتے ہیں اور جب آپ ان social sciences کو نکال دوگے تو پھر آپ کے پاس mechanics بنیں گے مشینیں بن کے نکلیں گے جن کا زندگی کا مقصد اچھی مارتیں بنانا اچھے علاج کر لینا اچھی انجنیرنگ اور تکنالوجی کی چیزیں بنانا یہ سارا ایمفسس ظاہر پہ ہوگا تن پہ ہوگا من پہ نہیں ہوگا they will be satisfying the bodily needs but not the spiritual satisfaction not the satisfaction of the soul will not be there building bank balances rather than building characters building humans and building characters نظر آرہا تھا کہ ایک مقنانمس آدمی ہے لاکھوں روپے جو کما سکتے تھے اس دور میں اس دور میں بھی اپنی شاعری سے سب لے کے صدقہ کر دیتے تھے خود hand to mouth اور ہمارے state کا بھی شاید ایک problem رہا ہے کہ ان کو ہم نے ایک almost dehumanize کر دیا یعنی کہ ان کو ایک state of profit almost ایک state دے دی گی جس سے کہ لوگوں نے ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی ترک کر دی ان کی ایک family side بھی تو تھی اقبال کو تو ہم نے practically گما دیا بھولا دیا تو نہ تو ہم ان کی divine side کو جانتے ہیں نہ human side کو جانتے ہیں ان کی human side جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ telephone پر موجود ہیں ان کے نواسے ان کی بیٹی کے بیٹے آگے سے اور وہ اپنے نانا سے بہت محبت کرتے ہیں اور ان کے message کو حرج کرتے ہیں ان کی poetry کو انہوں نے بہت سارے ڈیفرنٹ طریقے سے گانے بنوائے albums بنوائیں تاکہ وہ کلام عام ہو سکے تو ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں جناب یوسف صلاہ الدین صاحب السلام علیکم یوسف صلاہ الدین صاحب کیسے ہیں سلام علیکم صاحب علی زاہد صاحب السلام علیکم یوسف صاحب میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں میں آڈینس کو بتانا چاہتا ہوں اور ایک بہت نفیس انسان ہے اور پورے پاکستان میں لوگ ان کی عزت کرتے ہیں not because کہ یہ اقبال کے نواسے ہیں بلکہ یہ اپنی capacity میں بھی ایک social personality ہیں اور میاں صاحب آپ سے صرف اتنا سوال پوچھنا چاہتے ہیں ہم کے اقبال جیسا کہ آپ کے نانا ہیں اور ان کی جو human side ہے وہ ایک almost ہم سمجھتے ہیں کہ is lost in these modern times کہ وہ کس قسم کے انسان تھے آپ کی والدہ کے ساتھ آپ کے مامو کے ساتھ آپ کچھ اس کے پر روشنی ڈالا پسند کریں گے علی جہاں تک مجھے معلوم ہے کیونکہ میری والدہ تو بہت چھوٹی تھی and it is very little that she جو ان کو اپنے والد کے بارے میں یاد ہے اور جو پیل عبید اقبال صاحب طرح ان کی عمر بڑی تھی وہ گیارہ بارہ سال کے تھے and of course یہ لوگ جب بڑے ہو رہے تھے تو اس وقت علامہ صاحب was almost on his way out and تو بہت ہی ایک بات ہے نیچرل ایک بات ہے کہ شاہر sensitive بھی ہوگا ایک بھی ہوگا رومنٹک بھی ہوگا یہ ساری باتیں ان میں بلکو موجود تھیں میاں صاحب آپ اس بارے میں کیا کہیں گے جو ان کی ideology جو چیزیں ہم اس شوق کے پر discuss کر رہے ہیں اور the political side of it the economic side of it and the spiritual side of what his poetry was all about کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے پاکستان میں اس knowledge کی ضرورت ہے اس point of view کی ضرورت ہے کہ ہم گھر گھر میں سے ایک اقبال نکلیں ان کی جیسا کہ حکیم زائدزامل صاحب جن کو میں پیار سے کہتا ہوں کہ حکیم صاحب کے مطابق اقبال کو سمجھنے کے لیے اقبال بننا پڑے گا میں سب سے پہلے علی اور ضائف صاحب آپ سب کو دونوں کو ایک آپ کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا خوبصورت اور اتنا اچھا پروگرام آپ نے شروع کیا اور ایک ایسے چینل کے لیے جو بالکل ہی youth oriented چینل ہے اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھا اپنے کام شروع کیا ہے کیونکہ جس طرح آپ کہہ رہے تھے ابی زائد صاحب میں سن رہا تھا ان کی بات وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بالکل اقبال کو بھول گئے اگر ہم اقبال کا جو real اقبال ہے اس کو ہم پاہر لے کے آئیں تو آپ کو پاکستان کیوں بنا اس کی بھی سمجھ آ جائے گی اور آپ کو قائد عظم رحمت اللہ علیہ کی بھی سمجھ آ جائے گی کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اب جو جو چیز ہم نے نہیں کی شروع دن سے کہ ہم نے اس ملک کو قائد عظم کا پاکستان ہی نہیں منایا اور اقبال اور قائد عظم دونوں جو تھے they were one ان کی جو thinking تھی جو ان کی policy تھی جو ان کی سوچ تھی وہ ایک تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے اس وقت کیونکہ اس وقت شاید کیونکہ لوگ جو ہیں in a way یہ جو ہو رہا ہے میں آئی تو also take it as a blessing کہ لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا ورنہ ہم نے تو ایک بال کو الہمرہ کی دروازوں کے اندر صرف بند کر دیا تھا اور آپ کو شاید اس بات کا علم نہ ہو کہ اس ملک میں اس ملک کی establishment میں کئی سال بہت سا علامہ کا کلام جوتا اس کو ریڈیو اور ٹیلیویجن پہ اس کا نصر کرنے کی اجازت نہیں تھے تو کیا آپ کیا آپ اپنی قوم کو بتائیں گے کیا آپ اپنی یونگ لوگوں اگلے کا پتہ ہے نہ اس کو کسی چیز کا پتہ ہے وہ یا بیس کی طرف دیکھتی ہے یا کسی اور ملک کی طرف دیکھتی ہے so we have to make them understand you know کہ what was the reason why پاکستان was created اور ابھی آپ کو بات کر رہے تھے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال دونوں کو صرف ملک کو تقسیم کرنا نہیں چاہتے تھے ان کی جو بشیشتی that was basically کہ جو مسلمان ہیں ہندوستان کے ان کے رائس جو ہیں جو ان کے جو رائس ہیں ان کا رسول اور وہ سیفکارڈ اور then i think ultimately in the creation of پاکستان it was the narrow mindedness of the congress party which led to the you know the نکاج اعظم ان تک ان کی کوششتی کیلئے جو اتنا قطب و غارت ہوا وہ نہیں چاہتے تھے میرے صاحب آپ نے مجھے ازن یہ بھی بتایا کہ آپ کی والدہ نے بھی یہ شو دیکھا اور جسٹس جعوید اقبال صاحب نے بھی اور باقی فیملی نے بھی بیٹھ کے شو دیکھا ان کے کیا تاثرات ہیں اس قسم کے شو جو ہم نے یہاں پر سٹارٹ کی ہے اقبال کا پاکستان صاحب نے بھی کتابیں لکھی اتنے لیکن یہ چیز ہو رہی ہے یہ جو لائف یہ جو پہلے ہونے 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 بھی بہت آپ کام بہت اچھا کام کر رہے بہت پہلے ہونا چاہیے بہت شکریہ آپ کا یوسیس سلاودین صاحب میری طرف سے بھی بہت شکریہ آپ کا زہد آمد صاحب آپ بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ ٹیلی فون پہ آئے اور آپ نے اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالی کہ آپ کی جو اقبال کی جو امیڈیٹ فیملی ہے وہ اس پوری موومنٹ ریولوشن ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان جتنی خوشی کبھی کسی آپ اگر کہیں بیٹھے ہیں اور آپ کو کسی چیز کی تلاش ہو اور آپ کو وہ چیز تور افتادہ کسی جب پر نظر آرہی ہو افق کے اس پار آپ دیکھیں کہ میری منزل مجھے دور سے نظر آرہی ہے سائیگاں ہی جائیں گے جس منزل میں پہنچنا چاہتا ہوں اسی قسم کی ایک خوشی میرے دل میں بھی ہے اس وقت ایک عجیب قسم کی کھلبلی مچی بھی ہے کہ یہ جو سیلپ ڈسکوری اس پوری اقبال کی ڈاکٹرین کے حساب سے جو میری سیلپ ڈسکوری ہو رہی ہے اور اس پروگرام کے توسط سے پورے ملک میں جو لوگ اس چیز کو سمجھ نہ جاتے ہیں میرے خیال سے ایڈنگ 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 جس کو ایکسٹیٹک ایڈنگ ایکسٹیٹک ایڈ اس سے پہلے کہ ہم کسی اور طرف نکل جائیں ہم حکیم صاحب سے کہیں گے کہ اب یورپ میں جو اقبال پہنچے ہیں وہاں سے شروع کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں دیکھو علی یہی بات کہ جس طرح آپ نے کہنا کہ تین سال ان کے یورپ کے آتے ہیں اور یورپ کے یہ تین سال اقبال کو اللامہ اقبال بناتے ہیں ایک نوجوان کو جو تلاش کر رہا ہے اپنی سمت ڈونڈ رہا ہے اس میں ایک ریولوشن بیلڈ کرتے ہیں انقلاب لے کر آتے ہیں اور اس کو اپنی منزلیں پھر اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اور جو ریولوشن اور انقلاب ان کے وجود میں انٹیلیکچلی اور روحانی دونوں طور پر جو انقلاب برپا ہوتا ہے وہ حیرت انگیز دیکھئے آپ نے جو بات کہی کہ یہ ریولوشن ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ایس ای سوفٹ ریولوشن جو پوری قوم کو ایک موبلائز کر رہی ہے ریوائیو کر رہی ہے اور جس طرح کے بیک گراؤنڈ سے جس طرح کی محول میں جس طرح کی میڈیا اور انفرمیشن وار میں ہم آج کل بستے ہیں اپنے زمانے کے لحاظ سر اقبال بھی اسی زمانے میں بسا کرتے تھے اس زمانے میں وہی ٹکنالوجیز تھی جو اس زمانے کے جدید ترین ٹکنالوجی تھی ریڈیو بھی آنا شروع ہو گیا تھا اخبار بھی نکلا کرتے تھے کتابیں چھپا کرتی تھی جلسے ہوا کرتے تھے محفلیں میٹنگز ہوا کرتی تھی اور اس قدر توفان برپا تھا نئی نئی آئیڈیالوجیز کا جو آج آپ خرافات اور رنگ برنگ آئیڈیالوجیز اور ہر قسم کے ایک نئی آئیڈیالوجی کو اور ایک عزم کو دیکھتے ہیں اپنے آس پاس میں اس دمانے میں بھی یہی سب کچھ تھا اور اقبال اور مسلم دنیا کی وہی حالت تھی جو آج کے نوجوان کو مسلم دنیا کی حالت نظر آ رہی ہے وہاں بھی مسلمان اپنے آپ کو سروائیو کرانے کے لیے ریکاوری کے لیے دسکاوری کے لیے اور اپنی شناک تلاش کرنے کے لیے کوشش کر رہے سو اقبال بکم ہائیلی ریلی اُس زمانے میں بچے یورپ جاتے تھے کچھ گم جاتے تھے 99% گم جاتے تھے ایک آدھا کو واپس پہنچتا تھا جو واپس آتے بھی تھے وہ اتنا مغرب زدہ ہوتے تھے کہ سب کے ساتھ اسطلاحن کہتے ہیں ایک میم ضرور ہوتی تھی یعنی اس زمانے میں کلچر بن چکا تھا ایک میم لے کر آنی اس آج کے دور میں بچوں کے ساتھ یہ اشیو تھے شناخ تلاش کرتے پھرتے ہیں اقبال نے خود اکنالج کیا کہ مجھ مسلمان بنانے والا یورپ تھا اقبال جب کیمرج پہنچتے ہیں تو بنیادی دوسری طرف انہوں نے مینک یونیورسٹی جرمنی میں ایڈمیشن لے لیا اور فلوسفی کے لیے انہوں نے اپنے ڈاکٹرٹ کے لیے اپلیکیشن ڈال لی دو یونیورسٹی میں انہوں نے اپنے آپ کو شامل کر لیا کیمرج کے تھو انہوں نے اپلائی کیا تھا مینک میں بھی داخلہ مل اور لنڈ ان کی یورپ کی زندگی ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ واقعات نہیں ملتے ہیں سوائے اس کے کہ جو ان کے دوست سرب دل قادر ان کے ساتھ تھے یا ان کی ایک اور کولیگ اتیہ فیضی جنہوں نے بہت زیادہ اقبال کے ساتھ ان کی کرسپانڈنس اور خطوط رہے جنہ کی وجہ سے اقبال کی زندگی کے بارے میں بہت ساری بات ہیں اتیہ فیضی کی ذریعے ہم تک پہنچتی ہیں اس زمانے میں اقبال نے اس معاشرے کو ایک 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 ایسپیکٹ اقبال کا بڑا سٹوڈنٹ لائک جس کے اندر دنیا کو دیکھ بھی رہے ہیں اس میں پارٹیز بھی ریلیشنشپ وید اتیہ فیضی اور جرمن لیڈی اس کی ہم بات کریں گے آگے اتیہ فیضی تو ان کی کالیگ بھی تھی اور ہندوستان کے بہت بائیزت شاہی گھرانے کی خاتون وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لئے گئی بھی تھی اور بہت عالی عدوی ذوق رکھتی تھی اور اقبال کی چونکہ شائری کی شورت پہلے ہی پہنچ چکی تھی تو اقبال ان کے ساتھ اپنے باقی سٹوڈنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ان کی محفلیں لگا کرتی تھی کبھی حافظ کا کلام ڈسکس ہو رہا ہے کبھی سادھی ہو رہے ہیں کبھی رومن کبھی لیٹن اور رومن لیٹرچر پویٹری پہ بات ہو رہی ہے کبھی اورینٹل پہ بات ہو رہی ہے کبھی آکسیڈنٹ پہ بات ہو رہی ہے اور کہیں پہ آج جدید دور کے اس سمانے کی جو زوق و شوق ہوا کرتے تھے لیکن ایک چیز جو بہت پرومننٹ ہمیں نظر آتی ہے کہ اقبال مینٹین دیگنیٹی اور خیرکٹر مطلب انہوں نے کبھی اخلاق پرومننٹ ہے سو آج موڈن طرح جس طریقے سے ہمارے ہاں لڑکے جا کے وہاں پہ رومانس خسم کی کوئی حرکت کرتے ہیں نو میں نہیں اس کٹیگری یہ دیگنیفائی بہت ہونر بہت انہوں نے ایک ہیمان سائید جو ہیمان سائید ہیمان سائید کہ ہیمان سائید لوٹ لکھیں خط لکھیں لوگوں کو کہ جب وہ یہاں سے جہاز میں بیٹھ جب وہ نکلتے ہیں اور سویس کنال سے ہوتے ہوئے پہلے وہ ادن کے پاس جب گزرتے ہیں تو مدینہ یعنی حجاز کی سرزمین نظر آتی ہے اور جہاں سے گزرتے ہیں اقبال ایموشنل ہو جاتے پہلے حجاز کی سرزمین جب آئی ان کو محساس ہوا کہ اس زمانے میں سعودی رب تو نہیں تھا حجاز تھا کلافت عثمانیہ کی تحت تو بیچین ہو گئے اور یہ باقاعدہ انہوں نے نظم اس وقت ساختہ شاعری نکل گئی ان کی کہ کاش میری خاک بھی اس خاک سے مل جائے اور اڑتی پھر اس ہوا میں جہاں پھر حضور صلی اللہ علیہ 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 فرماتے اور قیام کرتے رسول اللہ رسول اللہ یون ستائیس سال ان کی عمر تقریبا جب وہ جا رہے تھے اور پھر انہوں نے سارا اپنا سفر نام آکھ جب وہ اس جہاز سے گزر سویز سے گزر تے ہیں تو اٹلی میں اس وقت نیشنلیس مومنٹ بڑی بلڈ ہو رہی ہوتی تو وہ اس نیشنلیس مومنٹ کو سپورٹ میں بھی ایک دو شیئر کہہ دیتے ہیں کہ اپنی شنافت کے لیے ایڈنٹی کے لیے ایڈیالوجی کے لیے ایک نیشنلیس مومنٹ ہے کیونکہ اقبال جیسے کی طریقہ انصاف مومنٹ ایڈیالوجی 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 تھی ایک آپ کی اس بات کے اوپر ہم کال لیں گے جناب عمران خان صاحب کی طریقہ انصاف کے قائد ہیں اور ہمارے بڑے دوست بھی ہیں اور ہم ان کو بہت پیار اور احترام کرتے ہیں بکوز یہ واقعی میں ایک محب وطن پاکستانی ہیں اور حق کی بات کرتے ہیں السلام علیکم عمران خان صاحب علیہ وآلیکم السلام عمران بھائی آپ کو بہت بہت شکریہ ہمارے شو پہ آنے کا جیسا کہ ہم اس شو پہ ڈسکس کر رہے ہیں اقبال کا پاکستان اور اس کے میں تعلیم حاصل کرنے گئے تو انہوں نے کہا اس سفر نے مجھے مسلمان بنایا اور آپ بھی اس قسم کے سفر سے گزر چکے ہیں آپ نے بھی ماشاءاللہ اکسفورڈ میں تعلیم حاصل کی اور آپ نے ساری رنگینیاں اور سب چیزیں دیکھی ہیں اور اس کے بعد آپ ایک پوائنٹ پہ آئے ہیں جب جہاں آپ کو پتہ چلا کہ وہ سب ایک طرح سے بکواس جس کو بکواس ہے اور یہ جو ہمارا تہذیب و تمودن ہے جس کو ہم اتنے اپنا شوق سے نہیں دیکھتے تو اس میں آپ کیا کہنا پسند کریں گے پہلے تو دو چیز ایک تو اقبال جتنا بڑا جینئس تھا میں اپنے آپ کو بلکل نہیں سمجھتا کہ میں اتنی بڑی اتھارٹی ہوں اقبال کی کیونکہ اس کی دائمینشن ہیں وہ اتنا بڑا جینئس تھا کہ اس کے اوپر آپ ایک پروگرام کیا اور یہ بڑا اچھا آپ کام کر رہے ہیں کتنے پروگرام آپ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ لیکن اگر آپ ان کی جڑوں میں جائیں گے تو آپ ریلائز کریں گے کہ ساری وہ چیزیں ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو ایک دفعہ اٹھایا تھا اور مسلمان دنیا کی سات سو سال تک سوپر پاور بنے رہے تو وہ جو مسلمانوں کی چیزیں تھیں وہ ویسن اپنا نہیں آہستہ اور ہم اب آج جو ویسن آئیز ہم ان کی ساری برائییں لے بیٹھ رہے ہیں اور یہ نہیں سمجھ رہے کہ وہ کیا وجہ تھی جو کہ سویلیز ایک وقت پر گیا تھا تو خطرہ یہ ہے آج کہ جو مشرف کی سوڈو ویسن آئیز جس کا نام انلائٹن موڈریشن تھا لیکن علی یہ آپ کو سمجھ نیکی چیز ہے اقبال وہ آدمی تھا جس نے دونوں فلسفے سمجھے اپنی وہ اس کی گراؤنڈنگ تھی قرآن کی اندر اس کی گراؤنڈنگ تھی اسلام کی تعریف میں اور اس نے پھر جب مغرب کے سارے فلسفرز پڑھے تو اقبال نے جو اس طالبان کو دیکھ گھبرائے بیٹھے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس ملک کی حالات ہیں کیا یہ فنومنہ کیا چیز ہیں ان کے پاس جو مغرب سے لیڈ ملتی ہے وہاں بولنا شروع ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں دوسری طرف بد ایک طرف بڑی تنگ نظر ہے دوسری طرف مغرب کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں اور جو اقبال کی اریجنل تھنکنگ ہے جو ہمیں اس طرح کے تھنکرز پیدا کرنے چاہیے تھے وہ ایپسنٹ ہیں انگلش میڈیم سکول میں جو نکلتے زیادہ تر ہم مغرب سے اتنے متاثر ہو جاتے ہیں کہ ہم سارا کچھ اپنا لیتے ہیں یہ نہیں ریلائز کرتے کہ ان کی کئی ایسی چیزیں اپنا رہے ہیں جس سے ہمارے معاشرے کا بیٹا گھر کھو رہا ہے ہمارا فیملی سسٹم برباد ہو رہا ہے ہماری سپیرچوالیٹی جو اسی طاقت دی ہے مسلمانوں کو وہ اس کو ہمہ ہستہ 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 مٹیریلزم سے ختم کر رہے ہیں اور اقبال یہ سب کچھ سمجھ بیٹھا تھا اور اس کی یہ گریٹنس تھی اور میں دوسری بات اس کی کہہ دوں جو مجھے سب سے زیادہ اقبال نے متاثر کیا اور مجھے انسپائر کیا اقبال کا شاہین کا کونسپ تھا کہ انسان جب اپنے جو جو انسان کے اندر جب ان کے اوپر کابو پا جاتا ہے تو وہ پھر آزاد ہو جاتا ہے وہ شاہین پھر باقیوں سے اوپر چلا جاتا ہے اس کی ویژن بڑھ جاتی ہے ہم جب تک یہ جو مٹیریل کلچر میں پھسے رہتے ہیں اور اپنا سوچتے رہتے تو ہم اللہ جو بھی ہمیں دے دے ہم چھوٹے سے انسان رہ جاتے ہیں ہم بڑا انسان تب بنتا ہے جس کی ویژن بڑی ہو جاتی ہے اور اپنے سے ہٹ کے میں کو کابو کر لیتا ہے تو یہ اقبال کا جو خودی کا کونسپ تھا یہ اتنا بڑا جینئس تھا تو میں پھر سے کہتا ہوں میں تو بڑا چھوٹا انسان ہوں لیکن جتنا مجھے اس نے انسپائر کیا ہے جو بھی میں آج بھی کر رہا ہوں میری مین انسپریشن اقبال بڑا اچھا کر رہے ہیں آپ اس کا پروگرم کر رہے ہیں کیونکہ نوجوانوں کو جگانا چاہیے جو اقبال کیوں انتہا پہ چل رہی ہے جو امریکہ سے حکم آتا وہ کرتے ہیں ہماری جنگ ہے یہ جو غلامی ہم کر رہے ہیں اس کے خلاف اقبال کی پویٹری تھی بریلینٹ تھی بلکہ زہد عمد صاحب بھی بیٹھے شاید آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں کیونکہ ابھی جو باتیں آپ نے کہیں ہیں زہد صاحب نے اگز یہ باتیں کی اور ماشاء اللہ آپ کو اس سے زیادہ طاقت دے کیونکہ اوپیسی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس معاشرے میں یہ شنافت جو ہماری اسلامی شنافت ہے یا پاکستانی شنافت ہے اس کو اجاگر کرنے کی بہت کوشش کر رہے ہیں اور آپ کی یہ باتیں بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی میڈیا میں لوگ اکثر لوگوں کو سننے کو ملتا ہے کہ یہ کہتے ہیں جی عمران خان کو کیا ہوگیا ہے ہم تو سمجھتے تھے کہ جس کو کہتے ہیں forward thinking western اس کے اوپر لے کے آئے گا تو ہم اس کو vote کریں گے لیکن عمران خان اس بیون جو باتیں آپ نے کی ہیں اور جو باتیں انہوں نے کی ہیں یہ واقعی میں پاکستان کو اسی طرف جانے چاہیے اور اللہ آپ کو بہت بہت طاقت دے اور آپ جیسے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اس پوری سٹرگل کے اندر بہت شکریہ میں صرف آخری بات یہ کہوں گا کہ دیکھیں اپنے نوجوانوں کو جو میسج دینی ہے کہ ویلیو صرف اریجنل کی ہوتی ہے آپ جتنے مرضی اچھے ایک پینٹنگ کی کاپی کر لیں اس کو کوئی نہیں مانتا اریجنل کی اصل ویلیو ہوتی ہے ہم بدقسمتی سے جو یہ لبرل بنے ہوئے ہیں ہم فور تھنکنگ ہیں ہم ایکشلی اس کو کنفیوز کر رہے ہیں مارڈنیزم اور ویسٹنائزیشن میں بڑا فرق ہے اور ہم یہ جو غلامی غلامی کر رہے ہیں نا زیدی غلامی غلام صرف اچھا غلام بن سکتا ہے ہم جو چاہتے ہیں سٹورنٹ پروفیسر ریلیشنشپ چاہتے ہیں کہ کئی چیزیں جو آج وہ لے گئے ہیں نالج پہ اتنی آگے بڑھ گئے ہیں تو ہم ان کی نالج لیں اس میں سے لیکن جب تک آپ کو اپنی ہسٹری کا کلچر کا نہیں پتا چلے گا آپ آگے نہیں بڑھ سکتے آپ اوریجنل سوچ نہیں لاسکتے سپاور ٹو یو سر انشاءاللہ پاکستان کو آپ کے جیسے لوگوں کی ضرورت ہے اور اللہ آپ کو اور طاقت دے اس ملک کو اس پیغام ہم اور اجاگر کریں شکریہ بہت بہت شکریہ آپ کا عمران خان صاحب ابیسی ہی 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 رائی چیز بہت آپ کمینٹی اور اقبال ایک پہل ایک جو پر ایک نوٹ کرتے ہو کہ عزت اور غیرت کا پیغام عزت اور غیرت کا پیغام اور ہی 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 ایک پاکستان زہد عمید صاحب آپ ابھی عمران خان صاحب سے جو بات ہوئی اور انہوں نے ڈگنیٹی کی بات کی اور آپ بھی ڈگنیٹی کی بات کریں اور اقبال بھی اس میسج کو میرے خیال سے بہت سارے لوگ اس میسج کو سمجھ نہیں لیکن میس سکیل پہ اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی لوگ کو بیسی کی ہی ہی نید انڈرسٹین ہے کہ آج کے دور میں جو لوگ فرسٹریٹیڈ ہیں نراز ہیں غصے میں ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ مغرب ہمیں دو سو سال سے روندہ جا رہا ہے اس میں کوئی موریلیٹی نہیں ہے کوئی اخلاقیات نہیں ہے کوئی شرافت نہیں ہے دیموکرسی جمہوریت اور آزادی کے نام پہ کروڑوں قتل کرتا ہے وہ ہماری دولت لوٹ کے کھا گیا ابتباہ برباد کر دیا قوموں کو سود اور ربا اور بینکنگ سسٹم کے نظام پہ آئی ایم آف ورلڈ بینک کی رجیم کے تحت نسل انسانوں کی قوموں کی تباہ کر دی اور ہمارا جمہوری نظام ہماری دیموکرسی ہمارا کیپٹل سسٹم تم اپنے اوپر مسلط کر لو جو شرائط ہم دیں گے ان شرائط پہ روٹی کھاؤ گے تو جو غیرت انسان ہے نا ہمارا 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 اور پھر انسان روٹی اگر کوئی اگزٹ نہیں ملتا کوئی ایڈیالوجی نہیں ملتی کوئی ویجن نہیں ملتا کوئی سوچ نہیں ملتی تو وہ خود کو شملے کرنے پہ آجاتا ہے اور اس کے بعد دہشت گردی پہ آجاتا ہے دیکھئے before you win in the battle ground you have to win the argument first آپ پہلے دلیل سے جیتتے ہو پیغام اور آئیڈیالوجی آپ کی زیادہ طاقتور ہونی چاہیے اس کے بعد آپ میدان جنگ میں جیتتے ہو جب اسلام کے آئیڈیالوجی نکلی تھی پرشن آئیڈیالوجی اور وہ تمام علاقے جو فتح ہوتے چلے گئے وہ سارے علاقے مسلمان ہوتے گئے وہ ایک آئیڈیالوجی کو ایکسپٹ کرتے گئے آئیڈیالوجی کو ایکسپٹ نہیں کرتے گئے لیکن ایک بڑا نیچرل جو ویسٹرن پبلکیشنز کے ترور جو بلیف ہے اور بہت سارے انٹرنیٹ کے بھی میں پڑھتا ہوں جو ان کا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ دیکھو پرشن اور رومر ایمپائر چوڑیاں تو نہیں پہنے ہوئے تھے نہ انہوں نے لڑکیوں کی فوج آگے سے بھیجی وہاں بھی پرشن اور ایمپائر سوپر پاوست تھی آج کے دور میں رشن اور سسٹم تکنالوجی 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 تکنیق تکنیق تو پھر اگر تلوار کے زور پہ مسلمان ان کی آرمی اس کو پیچھے ہٹایا ہے تو پھر یہ تو ان کی ظلت اور ہماری عزت ہے مگر یہ تلوار مسلمان کی ان کو پیچھے نہیں ہٹا رہی تھی جب خالد بن ولید رضی اللہ نو نہیں ہو رہا سٹریٹیجی اور ایمان اور سپریشوالیٹی کی بیس پہ ہو رہا جیسا کہ اپنا سلاودی نیوبی نے جب حملہ کر اس کو آزاد کروایا جب انٹائر نیٹو یعنی اس وقت سارا نیٹو پوری کرسیڈنگ آرمی بنی ہوئی ہے اور ایک مسلمان سلطان ان کی راہ پہ کھڑا ہوا تھا تو وہ اگر تلوار کی زور پہ مسلمان جیتے ہیں تو یہ تو ان کی زلط ہے اور ہمیں جیتنا بھی چیئے لیکن انہوں نے ان کو ایک انصاف دیا کہ جو کرسچن جوز جو بھی وہاں پہ رہتا ہے وہاں پہ رہے ہم اس کو کچھ نیات دگائیں اور وہ ہمیشہ اس وجہ سے ہوتا تھا کہ دیکھئے جب انہوں نے بیت المقدس فتح کیا تو مسلمانوں کا خون گھوڑوں کے گھٹنوں تک آگیا ایک ایک بچہ زبا کر دیا جب سلاہودی نیوبی نے فتح کیا نوے سال کے بعد ایک ایک نائٹ کو ماف کر دیا تو قولیٹی آف کریکٹر تو یہی نظر آگیا جب حضور صلی اللہ نے سلام نے فتح مکہ کیا تو دشمن تک کو ماف کر دیا جو تئیس سال سے ظلم کرتے چلے آئے تھے جب سیدنا عمر نے بیت المقدس فتح کیا تو ایک ایک شخص کو ماف کر دیا ہم جب بھی فتح حاصل کرتے ہیں تو جو کردار دکھاتے ہیں it is not on the basis of sword it is on the اور ڈیموکرسی کی بات کریں ان کے مقابلے پر اقبال allows you to win the argument آپ کو دلیل سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے دلیل سے ثابت کرتے ہیں کہ مشرقی تہذیب اور اورینٹ جو ہے اس کے پاس ویلیوز اور اخلاق اور کردار ہے کہ دنیا کی رہنمائی کرنے کے لیے اورینٹ ہی اس قابل ہے کہ آئندہ سیولیزیشن دنیا کو لیڈ کریں جب وہ یہ بات مغرب نئی نائنٹین ہنڈر سیون میں اقبال تو بچے تھے اپنے انٹیلیکشل تھارٹ پروسسس کے لحاظ سے اور نائنٹین ہنڈر سیون میں کچھ کلام انہوں نے ایسا کہا ہے کہ نائنٹین ایکسپیرنس کے جو لگتا یہ ہے کہ شاید یہ تو نازل ہونے والی باتیں تو کسی اللہ کے ولی پہ یا نبی پہ ہو سکتی اور اقبال یقینا اپنے دور میں اس نوجوانی میں بھی ولایت کے پورے آثار ظاہر کر رہے تھے اس بات کے باوجود کہ وہ نوجوان طالب علم کی حیثیت سے یورپ میں گھوم رہے ہیں پھر رہے اور ساری تعلیم کے شغل اشغال شرارت جو کھیل کود ہے اس میں بھی ایک دیسنٹ کنٹریبیوشن ان کا ہے لیکن بہت بڑا میسٹک ان کے وجود کے اندر بلڈ ہو رہا ہے ایک سپریچول ٹرانسومیشن کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ اقبال ٹرانس میں چلے گئے یعنی ایسا چلے گئے کہ اتیا فیضی چونکہ رازدار تھی اتیا فیضی چونکہ انڈرسٹوڈ اس بیگراؤن فلسوفکل اور سپریچول تو وہ آکے ان ویسٹرن سیولیزیشن میں تہذیب میں اقبال کو ہوش میں دلاتی تھی کہ اقبال یہ انڈیا نہیں ہے یہاں پر اپنے ایکسپیرینسز کو قابو میں رکھو کیونکہ جرمنز اور بریٹش جی ان کے ساتھ ہوتے تھے وہ حیران ہو جاتے تھے کہ اقبال مجذوب ہو گئے گم ہو گئے یعنی سوچ میں فکر میں گم ہے ایسے غائب ہو گئے جیسے دنیا میں نہیں ہافظ کا کلام جب وہ سناتے تھے تو اتیا سے کہتے تھے کہ مجھے لگتا ہے کہ حافظ میرے وجود میں آجاتے ہیں اور اس کے بعد بزاتے خود وہ کلام خود پڑھتے ہیں یعنی سپریچول ایکسپیرینسز اقبال کو اپنی ذات میں ہوا کرتے تھے مزید انہوں نے سوسائیٹی کے بارے میں کیا دیکھا اور کہا وہ ہم بتائیں گے پھر آپ آفٹر اس ویری مچ نیڈی بریک ویلکم بیک اقبال کا پاکستان جی آہ ویلکی اقبال کے جو بڑے بڑے استاد انڈیا میں جن کے ساتھ اقبال نے تربیت حاصل کی پروفیسر آرنل وز ون اقبال جب یوکے گئے ہیں تو آرنل وہاں موجود تھے ان دونوں میں بہت محبت کا تعلق تھا آرنل اقبال اقبال کو بھی بیٹے کی طرح شفیق باپ کی طرح اقبال کی تربیت کی اور آرنل کے انتقال پر اقبال بہت دکھی ہو کہ ایک نظم ایسا شاگرد ہے جو استاد کو ریسرچر اور ریسرچر کو ریسرچر ترین بنا دیتا ہے یعنی اس قسم کو استاد اگر استاد کو مل جائے تو وہ استاد خوش نصیب ہوتا ہے اگر ایسا شاگرد مل جائے اقبال کے بارے آرنل نے اقبال ایسرار 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 کو مغرب میں انٹریوز کرنے والے خود انگریز تھے وہ لوگ جو ریکنگنائز کر رہے تھے اقبال کا potential اقبال نے اس دور میں جب جرمنی جا کے خاص طور پر جرمن لیٹریچر کا چونکہ فلسفی کون اٹھ سبجیک تھا اور جو سبجیک انہوں نے چنا وہ بھی غیر معمولی تھا فارس میں ماباد الطبیات فلسفی کا ارتقا یعنی اردو بڑی بھاری ہوگئی ہے ایک لفظ آپ کو سمجھ نہیں آیا لیکن ایک میٹا فیزک وہ چیزیں جو فزک سے اوپر ہوتی ہیں دوسرے لفظوں میں سپریچوالیٹی فارس میں ایران میں ایران کے مسلم لٹریچر میں روحانی کلچر کا روحانی تہذیب کا ارتقا اس کے اوپر پیش دی کیا اقوال میں اور اس کی کمال سبجک دیکھیں کتنا ماسٹر پیس اور اس کی وضع کیا بنی ایک تو یہ کہ انگلنڈ جانے سے پہلے وہ عبدالکریم الجیلی کے کلام کی اوپر خاصا کام کر چکے تھے مہیدین ابن عربی کے ساری کتابیں اور بڑی بڑی فتوحات مکی اور ساری کتابیں تو گھر میں ان کے پڑھائی جاتی تھی والد پڑھاتے تھے وہاں جا کے جرمنوں میں خاص کمال اور رجیب بات یہ کہ جب لوگ یہاں سے یورپ جاتے تھے پڑھنے کے لیے اور انڈیا سے جتنے لوگ پڑھنے کے لیے جاتے تھے وہ انگلن جاتے تھے انگلن کے نوبادی تھے انگلن جاتا تھا انگلن جاتا تھا اقبال نے یہ ایک غیر معمولی انڈیپینڈن تنکنگ کہ میں جرمنی جا کر انگلن میں رہتے ہوئے جرمنی جا کے فلوسفی پڑھوں گا یہ دیکھیں اللہ کی طرف سے کوئی خاص کرم تھا کہ یہ ہونا تھا اس طریقے سے اللہ نے سکیم اس طرح کی کہ جرمنی 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 کا کمال یہ ہے کہ جرمنی جرمنی خلوز ایسٹرن فلوسفی جلال الدین رومی حافظ سعادی رومی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ مبارکہ کے حوالے سے جرمن فلوسفی سپیشلی گویٹے نے بہت زیادہ کام کیا پوری جنیر ہے پورا پورا ایک کلچر بیلڈ ہو گیا جرمن لٹریچر میں کہ حافظ کے کلام کے مطابق سعادی کے مطابق یا رومی کے مطابق یعنی ان سے انسپریشن لے کر پورا پورا دیوان پورا پورا کلام شروع ہو گیا سو جب اقبال یورپ پہنچے ہیں اور جرمنی پہنچے ہیں اور وہاں جرمن مسلمانوں کو پڑھ رہے ہیں تو اقبال انفلوینس اقبال اقبال جنیر 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 مغرب میں پڑھنے آئے ہیں وہ تو پڑھ رہا ہے اور ان کے والد صاحب یہ سب تلیمات ان کے دیلے اقبال کی گھر میں اقبال کے تھی کہ مزے کی بات کہ اس وقت تک اقبال پرشن میں شاعری نہیں کرتے شاعری ان کی شاعری اردو میں تھی اور ایک پوئنٹ ایسا بھی آ گیا یعنی بدنصیبی ہوتی امت کی ایک پوئنٹ یورپ میں ایسا بھی آ گیا کہ اقبال نے فیصلہ کیا کہ میں شاعری بن کر دوں گا میں شاعری نہیں کروں گا اور اپنے سبجیکٹ کر کے پڑھنے پڑھانے پہ تیچنگ پہ اس خصم کی سبجیکٹ پہ شاعری بیسٹ آف ٹائم تو یہاں ارنلڈ سے مشورہ لیا گیا ارنلڈ نے اللہ نے اس کی زبان سے نکلوایا کہ اقبال کو کنونس کیا کہ آپ نے شاعری بن نہیں کرنے اور پھر وہاں پہ ایک اور جو کمال ہوا کہ اقبال نے فارسی شاعری شروع کر دی اس سے پہلے اردو میں کرتے تھے اس کی کیا مین اس کی ریزنز کیا دیں کہ ایک بات جرمنی میں جا کے انہوں نے جس کو پڑھا یعنی پورا جرمن لیٹریچر یا جرمن سکولرز جس لیٹریچر کو پڑھ رہے تھے اورینٹ میں دوسری بات اقبال کا اپنا داکٹرٹ اور تھیسس بھی پرشن لیٹریچر کے اوپر تھا اور اقبال فیلٹ کہ اردو کے مقابل میں فارسی اتنی ڈیولپ زبان ہیں کہ جو ان کے نازک کیفیات ہیں دل کی وہ اردو میں بیان نہیں ہو پا رہی ہیں وہ فارسی اس کے لیے بہتر ایک فیلڈ بنتا ہے اور دوسری بات یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی دیوائن انٹرفیرنس اور انوالمنٹ ہے کہ فارسی کا انفلوئنس زیادہ ہے مسلم ورل میں آپ سنٹرل ایشیا سے لے کر ایران افغانستان اور انڈیا اس پورے خطے کو انفلوئنس کر سکتے ہیں اگر آپ فارسی میں کلام کریں تو اقبال سنڈلی مووڈ پرشن اور ایسا کمال کا فارسی کلام ان کا نکلنا شروع ہوا یورپ میں جس نے فیسنیٹ کر دیا ان کے دوستوں کو بھی پہلے آپ نے فارسی میں شاعری کیوں نہیں کی اور یہ اگر آپ دیکھیں گے پرشن لینگویج پرشن 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 اردو لینگویج اردو لینگویج میرے خال سے زیادہ ہندوستان میں محدود اور باقی سارے مسلم سٹیٹس یا افغانستان یا یہ سارے جگہوں پہ فارسی زیادہ تو اب اقبال کے پاس دو پیرلل ڈومینز چل رہی ہیں بلکہ تین ہم کہیں گے ایک طرف وہ تمام اپنی جرمن فلوسفی اور ایک فلوسفی بھی وہ جس نے اچھی طرح مغرب کے پورے فلوسفی کو سمجھ لیا نٹشے کو گویٹے کو اور تمام اس زمانے کی جدید کنٹمپریری فلوسفی اس کو سٹڈی کر کے اس کو کمپیریزن کیا اورینٹل فلوسفی کے ساتھ اکسیڈنٹ ورسز اورینٹ کا جو بیوٹیفل کمبینیشن اقبال کو ملا جرمنی میں انگریز بائیس ہو جاتے جرمنز بائیس نہیں تھے جرمنز ایکسپرٹ عن لینگوژیز ایکسپرٹ عن فلوسفی ایکسپرٹ عن جرمن لیٹریچر اور اقبال کا ان کے ساتھ ایک بہت روحانی تعلق قائم ہو گیا جب جرمنی مینک سے آکے واپس آگئے لیکن ان کی آپس میں کورسپونڈنس تک ان کی کورسپونڈنس رہی اور ایما ویگیناس پاسٹ ہوئے ہیں 1964 64 تک وہ زندہ رہی اور ہائیڈلبرگ میں جہاں پہ اقبال کا قیام تھا جرمنز نے اقبال کو اتنی عزت دی ہے کہ آج بھی اقبال کا گھر سلامت ہے وہ درخت ہے جہاں پہ اس کی نیچے بیٹھ کے اقبال پڑھا کرتے تھے اور سڑکوں کا نام بھی انہوں نے علامہ اقبال کے نام کی اوپر ہائیڈلبرگ میں رکھا ہائیڈلبرگ اینورسٹی میں جہاں پہ قیام تھا اس پوری اینورسٹی وغیرہ کا سو اقبال جرمن انفلوینس اقبال ایکسٹریملی انٹینس وہاں پہ جا کے جب مغربی اور مشرقی معاشرے کا بھی تقابل انہوں نے کیا دونوں معاشروں کو بھی قریب سے دیکھا اس کی فلوسفی کو بھی دیکھا مغرب کی فلوسفی کو دیکھا کہ اس کے پاس امورالیٹی ہے اخلاقی زوال ہے اس معاشرے میں اور آپ حیرت زدہ ہو جاتے ہیں اقبال کہ نائنٹین ہنڈرڈ سیون میں اقبال نے یوروپ میں ایک اقبال نہیں کہ جو نائنٹین سیون میں میں نظمیں کہیں تھی مجھے خود نہیں پتا تھا میں کیوں کہہ رہا ہوں لیکن مجھ سے کہلوائی جا رہی تھی اور the source is divine and this is a divine intervention called the break so we'll see you on break welcome back to اقبال کا Pakistan حکیم صاحب we're gonna quote prophetic poem 1907 میں خود کہیں اقبال نے اور اقبال کو بھی ہوش نہیں تھا کہ انہوں نے کیا کہ دیا ہے بعد میں خود acknowledge کرتے ہیں دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے oh people of the west یہ اللہ تعالی کی زمین is not a shop where you can trade and buy and sell everybody every commodity you can't do this انسان بن کے رہو یہاں پہ خرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرک میار ہوگا جس کو تم آج کی لیگل کرنسی سمجھ رہے ہو نا کہ آج کی ہماری اکانومی ہماری ڈیموکرسی ہماری پولیٹیکل پروسس ہماری ملیٹری پاور اس کے ذریعہ ہم انسانوں کو کنٹرول کریں یہ ختم ہونے والا imagine کریں 1907 جب ویسٹرن سیولیزیشن اپنے اروج پہ جا رہی تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے ایک وارننگ دے رہے ہیں ایک پریڈکشن کر رہے ہیں کہ جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا وہ ناپائے پنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا یہاں پہ ان کی وہ انسانیت سے پیار ایک یونیورسل کانسپٹ برادر وڈن لف اور پھر یہاں پہ غیر معمولی کانسپٹ یہ مسلمانوں کے لئے خوشخبری ہے دیکھئے یہ ایک ایک جو گوز حجاز میں عربیہ میں عربیہ کے ڈیزرٹ کی خاموشی نے ایک پیغام دیا مجھ کیا پیغام دیا جو اہد سہرائیوں سے باندھا گیا تھا پھر استوار ہوگا جو ڈیزرٹ میں رہنے والے لوگوں سے اہد اللہ نے لیا تھا یہ دوبارہ قائم ہونے والا ہے نکل کے سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو الٹ دیا تھا وہ لوگ جنہوں نے عرب کے ڈیزرٹ سے نکل کر رومن امپائر کو ڈسٹرائی کر دیا تھا سنا ہے قدسیوں سے میں نے ملائکہ سے سنائے فرشتوں سے سنائے وہ شیر پھر بیدار ہوگا پھر ہوشیار ہوگا میں کی وجہ سے میں ایسی روشنی پیدا کروں گا کہ میرا قافلہ اندھیری راہ میں بھی اپنی منزل پا لے گا it is just stunning 1907 a young اقبال جو یورپ پہنچا ہے he is saying it کہ اللہ اس نے سنا ہے فرشتوں سے کہ وہ شیر جس نے رومن امپائر کیا تھا وہ شیر اب دوبارہ زندہ اٹھنے والا ہے دوبارہ حشار ہونے والا امیجن کرو یار یہ وہ دائم ہے کہ جب خلافت عثمانیہ تباہ ہونے والی ہے پر اس پوری environment circumstances کو ڈسکس کر چکے مسلمان دنیا میں اتنی تاریخ ہی ہے کہ ایک تاریخ جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس تاریخ رات میں بھی میں اپنے قافلے کو لے کے نکلوں گا اور میری احج میری ایموشن میری ایموشن اس سے میں ایک ریولیوشن بیلڈ کروں گا اقبال کے بارے میں آرنل نے کہا تھا اقبال نے جو اپنی کتاب لکھی ضرب کلیم اس کے بارے میں تو وہ خود تعرف کراتے ہیں کہ ضرب کلیم is a declaration of war against the present era it's a fascinating fascinating declamation declaration to ضرب کلیم کہ موسی کی وہ ضرب ہے جس سے انہوں نے دریا پھار دیا تھا جس سے انہوں نے موجزے کیے تھے اقبال کہ میرا کلام بھی ضرب کلیم ہے جس طرح موسی نے میریکلز کریئیٹ کیے تھے اس طرح میں میریکلز کروں گا اور میں مجھے مجھے تکرانی تکرانی کیا اگر جس بھی کلیم خوشگی موسی بھر یہ چلینج دیکھے جو یہ دے رہے ہیں کہ میں میں ان ریولیشن لاؤں گا پوری دنیا میں میرا کلام انقلاب لے کر آئے گا I'm at war with his age with my time and I'll bring a change and he did apparently he's found few more soldiers now and we're gonna keep adding more and more this is precisely the message that 21st the beginning of the 20th century 2000 2007 میں اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ میں انقلاب لاؤں گا اب یعنی انیس سو سات میں یہ کہہ رہے ہیں اور دو ہزار سات میں اور دو ہزار نو میں علی عظمت یہ بات انشاءاللہ کرے گا کہ we will work together ہماری پوری قوم یہ بات کرے گا پوری generation will get together and we'll bring the same revolution which اقبال brought to his people اقبال needs to be revived and for which this revolution will roll on انشاءاللہ and it will be televised like we keep saying that this revolution will be televised until next time we'll see you next week keep watching us because without you guys we cannot create this army اور جیسا کہ حکیم صاحب نے بولا کہ one man army the leader was iqbal اور is iqbal اور انشاءاللہ his teachings will take us out of this present decline as we would call it اور یہ جو سارے ہمارے دماغ کے اندر ایک میوسی کی لہر چل پڑی ہے ہم اس میں سے نکل کے دکھائیں گے اور اس revolution کو کامیاب کریں گے thank you very much for tuning in see you next time